شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ ارز کرے گا رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما اور قرآن ارز کرے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روک رکھا اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ اور بورے عمال ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکاة ہے جس کے نکالنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے جسم کی زکاة روزہیں تشریح نماز اور زکاة کی طرح روزوں کا ایک نساب اور عورست و اسلام کا رکن اور گویا شرط لازم قرار دی گئی ہے جس کے بغیر کسی مسلمان کی زندگی اسلامی زندگی نہیں بن سکتی اور وہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہیں اس کے علاوہ شریعت اسلام میں روحانی تربیت اور تسقیہ کے لیے اور اللہ تعالی کا خاص تقرب حاصل کرنے کے لیے دوسری نفلی عبادات کی طرح نفلی روزوں کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور بعض خاص دنوں اور تاریخوں کی خاص فضیلتیں اور برکتیں بیان فرما کے ان کے روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی تعلیم و تلقین کے علاوہ اپنے آمال سے بھی امت کو ان نفلی روزوں کی ترغیب دیتے تھے لیکن اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بھی پوری احتیاط فرماتے تھے کہ نفلی روزوں میں حد اعتدال سے آگے نہ بڑھیں اور ان کا احتمام اور پابندی فرض روزوں کی طرح نہ کریں بلکہ حدود اللہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے فرائض کو فرائض کی طرح ادا کریں اور نوافل کو نوافل کے درجے میں رکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیعتین بند کر دیے جاتے ہیں اس ماہ میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا